بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں مکرم سلیم اور امید ہے کہ آپ سب خریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اسی دعا کے ساتھ ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کریں گے آج ہم بنائیں گے چکن دھم بریانی وہ بھی تھوڑے ڈیفرنٹ سٹائل سے بہت ہی مزیدار بنیں گی اور بنانا بھی بہت ہی آسان ہوگا تو آئیے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ آسان جو بریانی ہے وہ ہم کیسے بناتے ہیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے چکن ڈالیں گے الحمدللہ دو کلو چکن ہے سب سے پہلے چکن کو ہم کریں گے میرینیٹ تو انشاءاللہ یہ ایک تو بہت ڈیفرنٹ سٹائل کی ہوگی بریانی اور انشاءاللہ بنانا بھی آسان ہوگا اور ہوگی بھی انشاءاللہ بہت مزے کی تو اس کے لئے سب سے پہلے چکن جو ہے اس کو ہم نے میرینیٹ کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لال مرچ ڈالتے ہیں نمک ہلڈی پاورڈر خوش کدر نہیں ہے کا پاورڈر پسا ہوا گرم مسالہ تھوڑی سی پیسی کالی میرچ لیسن اور ادر کا پیسٹ اور بریانی مسالہ ڈالیں گے بریانی مسالہ چار سے پانچ عدد لیمن جو ہیں کاراسٹ آلیں گے وہ ہم اچھی طرح مکس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بریانی مسالہ اب اس میں ہم ڈالیں گے دہی پیاس برون کیا ہوا تھوڑے پدینے کے پتے سبز دنیا کے پتے یہ بھی تھوڑے ڈالتے ہیں تھوڑا سا کوکنگ آئل بھی جائے گا ابھی اچھی طرح دوبارہ ساری چیزیں کو اچھی طرح مکس کرتے ہیں تو الحمدللہ یہ ساری چیزیں بہت ہی اچھے طریقے سے چکن کے اندر مکس ہو گئی ہیں پہلے ہم نے تھوڑا کوکنگ آئر ڈالا ابھی تھوڑا گی ڈالیں گے ابھی اس میں جائے گا تیز پتہ اور بڑی الائچی سبز الائچی دالچینی کے کچھ ٹکڑے ہیں اور تھوڑی سی ثابت کالی میچ یہ چیزیں بھی ہم شامل کرتے ہیں دو سے تین عدد لونگ بھی ڈالیں گے تو ابھی اس کو ہم ایک گھنٹے کے لیے میرینٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو الحمدللہ ادھر چاول ہمارے جو ہیں وہ ہافڈن ہو گئے ہیں تو ابھی ان کو اتار لیتے ہیں اور نچوڑ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چاندے میں ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی نیچے نکل گیا الحمدللہ چاول جو ہیں وہ کھلے کھلے ہو گئے ہیں یہ دیکھئے ہیں چلو جی تو سبزمرج ڈالتے ہیں ابھی لمبی کٹی ہوئی اور ٹماٹر ابھی اس میں پانی ڈالیں گے جو چاول ہم نے وہ باہ لے ہیں انہی میں سے ہم نے پانی لیا ہے وہ چاولوں والا وہ تھوڑا سا ڈالیں گے پچھ کہلیں پدینے کے پتے کچھ اور سبز دنیا کے کچھ پتے ڈالتے ہیں پیاز یہ بھی ڈالتے ہیں ٹماٹر دوبارہ اوپر ایک لیر ہم لگاتے ہیں چاولوں کی سپر چاول ہیں سپر کرنل یہ ہمارے گھر کے چاول ہیں پرون کیا ہوا پیاز لاسٹ میں زردے کا کلر جو ہے فوڈ کلر وہ ہم ایڈ کریں گے اور اس کو ہم نے پانی میں حل نہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ہم نے دھم لگانا ہے تو یہ جو ہے نا کلر جو ہے وہ اپنا کام کر جائے گا اس کو ہم نے سٹیم پر رکھنا یعنی کہ دھم لگانا ہے اس لیے ویسے ہی ہم تھوڑا تھوڑا ڈال دیتے ہیں تو یہ دیج کا بلکل تیار ہو گیا ہے ابھی اس کو ہم نے لگانا ہے دھم دھم کے لیے آٹا لگا لیا ہم نے گندم کا آٹا لگا لیا ہے سیڈوں کے اوپر تو اوپر لگا دیں گے ڈککن اور تیس منٹ کے لیے اسے ہم ہلکی آنچ کے اوپر دھم کے لیے رکھ دیں گے تو انشاءاللہ بریانی ہماری بن کے پک کے تیار ہو جائے گی بہت ہی زبردست اوپر دیتے ہیں ڈککن تھوڑا پریس کرتے ہیں ایسے تاکہ اس کی سٹیم باہر نہ آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیج کا رکھ دیا ہے چھولے کے اوپر ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھئے زبردست بن گیا بریانی زبردست بن گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھئے چکن جو ہے وہ ماشاءاللہ کتنا اچھا پک گیا ہے اور سٹیم ہو گیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کافی گرم ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے ماشاءاللہ یہ دیکھئے کتنا ہی زبردست کل گیا بسم اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست بن طرف ایک مزہ آگیا یقین کرو بہت ہی مزیدار بریانی کیا رہی ماشاءاللہ پتر بہت مزیدار بنیگی ماشاءاللہ ماشاءاللہ